نمسکار دوستو ساتھی ہوں ایک بار آپ کا فیر سواگت ہے ایجوکیٹر آف ڈیلی چیلن میں میرا نم مکیش کلار ہے میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے چیلن میں آج ایک ہم نئے سٹوری کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں اس سٹوری کا نام ہے در راکنگ ہارس وینر یہ سٹوری ڈی ایچ لارنس کے دوارہ لکھی گئی کہانی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں اس سوٹ سٹوری کو اور آگے بڑھاتے ہیں یہ سٹوری کئی طرح کے سلیوز کو کور کرتی ہے سی بی اے سی کے پی اے بی کوم کے بی اے ایلل بی سیکنڈ ڈی اے تھرڈ سمیسٹر کمینکیشن سکل آئیے آگے بڑھاتے ہیں اس سٹوری کو پلیس ہمارے چیلن کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم چیلن کو اس طرح سے آگے بڑھاتے رہیں اور آپ کو ایجوکیشنل ویڈیو ہمارے چیلن کے مادی ہم سے لگاتار ملتی رہیں اس لئے ہمارا منوبر بڑھانے کے لئے ہمارے چیلن کو سبسکرائب جرور کریں لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں در راکنگ ہارس وینر ڈی ایچ لورنس کی ایک لگو کہانی ہے یہ پہلی بار جولائی 1926 میں ہاپر بجار میں پرکاشت ہوئی تھی اور بعد میں لورنس کی ایک کترت لگو کتھاؤں کے پہلے کھنڈ میں دکھائی دیا اسے انتھنی پیلی سیہ دوارہ نردیشت اور جان ہارورڈ ڈیویز پیلیری ہاپسن اور جان میلز دوارہ ابینیت ایک پونڈ لمبائی والی فلم بھی بنائی گئی تھی فلم 1989 میں یونائٹیڈ کنگڈم میں سیمت راجے امریکہ میں 1950 میں ریلیز ہوئی تھی اسے 1987 میں ایک ٹی وی فلم اور مائیکل آم لینڈور والا نردیشت 1997 کے ایک فلم میں بھی بنایا گیا تھا آئیے کہانی کے بارے میں ہم جانتے ہوئے کچھ آگے بڑھاتے ہیں کہانی ہے کہ یوہ مدیمور کے انگریش مہیلہ کا ورن کرتی ہے جس کی کوئی قسمت نہیں تھی یعنی کہ اس مہیلہ کے قسمت خرابتی وہ ایک انلکی لیڈی تھی باہری روپ سے سفل ہونے کے باوجود وہ آسفلتہ کی بھاونہ سے گرست ہے اس کا پتی کبھی کام نہیں کرتا اور ایک ویفصائی کلاکار کے روپ میں اس کا کام اتنا نہیں چلتا جتنا وہ چاہتی ہے پریوار کا جیون اپنی آئے سے اڈک ہو جاتا ہے اور پیسے کے بارے میں انکہی چنتہ گھر میں ویابت ہو جاتی ہے اس کے بچے ایک بیٹا پول اور اس کی دو بہنیں اس چنتہ کو محسوس کرتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں فسوساتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے پول اپنے چاچا آکسکر کریسویل کو مالی بیسنٹ کے ساتھ گھردور پر دعویٰ لگانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے وہ اپنی پاکٹ منی کا اپیو کر کے دعو لگا رہا ہے اور تین سو بیس بانڈ جیتے اور بچا ہیں کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ اگامی ڈوڑ کے لئے ایک وجیتہ کے بارے میں نشت ہی اور جن گھوڑوں پر وہ نام رکھتا ہے واسطہ میں جیتے ہیں کبھی کبھی ان لیکنی بادہوں پر چاچا آکسکر اور بیسنٹ دونوں پال کے نام کے گھوڑوں پر بڑا ہی دعو لگاتے ہیں لڑکا ہے کہانی میں جس کا نام پال ہے وہ ایک راکنگ ہارس ہے اس کے پاس کارٹ کا گھوڑا جس پر بیٹھ کر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب بھی وہ اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو وہ ڈربی کی ریس میں جیتنے والے گھوڑے کا نام بتا سکتا ہے تو اس کا چاچا اور مالی اسی گھوڑے پر پیسہ لگاتے ہیں جس کا نام پال بتاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پال کا بتایا ہوا گھوڑا ہی ڈربی کی ریس جیت جاتا ہے ادکتر جیت کے بعد پال اور آسکر ماں کو پانچ ہزار پونٹ کا اپار دینے کی ویبستہ کرتے ہیں لیکن اپہار کیول اسے اور ادھک خرچ کرنے دیتا ہے نراش پال بھاگے سالی ہونے کے لیے پہلے سے کہیں اور ادھک کٹن پریاز کرتا ہے جیسے ہی ڈربی پاس آتا ہے پال ویجیتا کو جاننے کے لیے ڈھن سنکل پٹ ہو جاتا ہے اس کے سواستے کے بارے میں چندس کی ماں ایک پارٹی سے گھر جاتی ہے اور اس کے رہیسے کا پتہ لگاتی ہے وہ اپنے کمال کے گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے کبھی کبھی پوری رات بٹاتا ہے جب تک کی وہاں نہیں پہنچ جاتا ایک ڈیوی ستی میں جب تک وہاں یہ پتہ نہیں لگا سکتا یا اس کو کلیر نہیں لکھ جاتا ہے کون سا گھوڑا اور کس طرح کا گھوڑا کس نام کا گھوڑا ڈربی کے ریس جیت رہا ہے تب تک وہاں اپنے راکنگ ہارس پر بیٹھا رہتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری پوری رات وہ اپنے راکنگ ہارس کو چلاتا رہتا ہے تاکہ وہاں اس گھوڑے کا کلیر نام جان سکے جو ڈربی کے ریس جیتنے والا ہے پال ڈربی کے دن بیمار رہتا ہے کریس ویل دوارہ سوچت بیسنٹ کے پال کی شرط مالابار پر چودہ سے ایک پر رکھی ہے جب انہیں بیسنٹ دوارہ سوچت کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اب اسی ہزار پاؤنٹ ہے تو پال اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے تم سے کبھی نہیں کہا ماں کہ اگر میں اپنے گھوڑے کی سواری کر سکتا ہوں اور وہاں پہنچ سکتا ہوں جو مجھے پورا یقین ہے اوہ بلکل ماں کیا میں نے تم سے کبھی کہا کہ میں بھاگے شالی ہوں اس کی ماں نے کہا نہیں تم نے کبھی نہیں کہا لیکن رات میں لڑکے کی موت ہو گئی اور جب وہ مرا ہوا پڑا تب اس کی ماتا اپنے بھائی کو یہ شب سنا رہی تھی ہے ہیشٹر ہے ہیشٹر تو بھلے کے لئے اسی ہجار ہے اور برے کے لئے پتر کا کنگال شیطان ہے پرنتو ہے بیچاری شیطان بیچارہ شیطان وہ ایک ایسے جیون سے باہر چلا گیا جہاں وہ ویجیتہ کو کھوجنے کے لئے اپنے راکنگ ہارس کے سواری کرتا ہے ٹانٹ میں کہانی میں یہی پتہ لگتا ہے کہ پول کی بیماری کے قارن ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس کا بتائیوہ گھوڑا ڈربی کی ریس جیت جاتا ہے جسے اس کی ماں کو بہت ادھیک پیسے کی پرابتی ہوتی ہے اور ان کی گریبی دور ہو جاتی ہے تو پول کا سپنا انٹ میں کہانی میں جا کر سچ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈربی کی ریس میں اس کے بتائیوے گھوڑے کی جیت ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی کو ہم یہی ویرام دیتے ہیں اور آگے بھی ہم آپ کے بیچ میں اس طرح سے ایجوکیشنل سٹوگیز کو لاتے رہیں جو آپ ہمارے چینلن ایجوکیٹر اف ڈیلی سے لگاتا جوڑے رہیں اور دیکھتے رہیں میرا نام مکیش کرار ہے اسی طرح سے ہم آگے بھی اپنے چینلن کو بڑھاتے رہیں پلیس لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینلن گروہ ہو اور آپ کے بیچ میں لگاتا اس طرح سٹوری کئی طرح کے سلیبس کو کبر کرتی ہے جس میں مکھے جس روپ سے ہم نے کبر کیا ہے بی ایلی بی 3rd سنیشٹر کے 2nd year کی سبچیکٹ کمنکیشن سکیل کو کبر کیا ہے یہ سٹوری تو راکنگ ہورس وہاں پہ ٹونٹی مارک کے اندر کوشن پوچھے جاتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہے تھہنی مواد تھینک یو